بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زائیکہ فوٹ ایکچولی آج میں آپ کے لئے ایک کھٹی میٹی سی ریسپل آئی ہوں جسے آپ بزار سے مگوا کر تو کھاتے ہی ہیں لیکن آپ اسے گھر پر بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں جی فروٹ چارٹ اب میں کچھ پھل لے رہی ہوں آپ کو جو بھی پھل پسند ہوں وہ لے لیں میں نے لیا ہے سیب، کیلہ، انگور، امرود، گجور، مینگو یہ بنائی ہے میں نے علو بخارہ اور املی کی چٹنی اس میں میں نے ہاف کپ چینی کا ڈالا اس کا پلہ بنا کے میں نے اس کو پین میں ڈال کے تھوڑا ٹھیک کر لیا اب اس میں ون ٹی سپون چارٹ مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ چارٹ مسالے میں بھی نمکوں تیز رکھتے ہیں آسے ڈالیں گے اب ہم اس کو تھوڑا مکس کر لیتے ہیں یہ فریسے نکالیے اس لیے زیادہ کھاڑیے تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جائے گی آپ نے بھی یہ چیزیں چٹنی میں مکس کرنی ہے اس سے ادھر ہمیں زیادہ مکسنگ نہیں کرنی پڑتی پھل نیٹ رہتا ہے تو چلیں اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تب تک ہم کچھ پھل کاٹ لیتے ہیں جی یہ میں امرود کاٹ رہی ہوں اس کے میڈیم سائز کے کیوبز کٹ کر لیں گے اگر آپ اس کے بیج نکالنا چاہتے ہیں تو نکالنے میں نہیں نکال رہی اپشنل ہے جیسا آپ کو پسند دو آپ کر لیں آپ جتنی کوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں اسے صاحب سے آپ پھل کم یا زیادہ کر سکتے ہیں امرود کر چکے ہیں اب ان کو ایک بول میں ڈال لیتے ہیں یہ میں نے ایک منگو لیا ہے اس کو پہلے میں نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد یہ دیکھئے اس کے بھی مناسب سائز میں کیوبز بنا رہی ہوں گٹلی سیٹ کے سارا کٹ کٹ کے اس کو کیوبز کی شکل میں ہم کٹتے جائیں گے مینگو بھی ڈن ہو گیا اس کو بھی ڈالتے ہیں اپنے بول میں جی تو اب باری آتی ہے سیپ کٹنے کی سیپ کو بھی اسی سائز میں کٹیں گے چھوٹے چھوٹے کیوبز سب پھل ایک ہی سائز میں ہوں گے بیج والا حصہ نکال دیں گے اور اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے سیپ بھی کٹ چکا اس کو بھی ڈالتے ہیں باب میں اب ہم بنانا کاٹتے ہیں بنانا اینڈ پہ کاٹے تاکہ اس کا جو کلر ہے نا وہ خراب نہ ہو پہلے کاٹیں تو اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے اب کیلے کو بھی میں باقی پھلوں میں مکس کر دیتی ہوں اب اس میں کچھ باقی کے پھل جائیں گے یہ میرے پاس دو طرح کی انگور ہیں یہ میں نے خجور کٹ کی ہے رنگز میں اور یہ ہے کشمش یہ ڈالیں گے ان کا سائز بڑا ہے ان کو تھوڑا کاٹ لیتے ہیں بلیک گریفز میں سیڈ ہوتا ہے اگر آپ بیج نکالنا چاہتے ہیں تو نکال بھی سکتے ہیں اب ان کو بھی ادھر شامل کر دیتے ہیں اب یہ گرین گریفز بھی اپنی چاٹ میں شامل کر لیتے ہیں یہ بھی چلے گئے کشمش اور کجور جب میں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ ڈالیں گے ان سب کو اب ہم تھوڑا سا مکس کر رہتے ہیں ایسے مل جل جائیں گے سب اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے ہیں تو زائیکہ فوڈ کو سبسکرائب کیجئے اور مزید مزے مزے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے یہ دیکھیں ہماری چٹنی بھی میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنی چاٹ میں چٹنی ڈال دیں گے جی ایسے اوپر ہر طرف چمش سے ڈال دیں گے جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ڈال لیں اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے چاروں طرف سے ہلا لیں گے یوں کر کے تاکہ ہمارے فروٹس کی جو نیٹنیس ہے وہ برقرار رہے یہ دیکھیں ہمارے فروٹ کتنے فریش ہیں ان کی لائننگ برقرار ہے اس طرح سے چارٹ کی لوگ بہت اچھی آتی ہے اور یہ لیجئے چند ایزی سٹیپس کٹنگ اور مکسنگ کے بعد ہماری بزار جیسی فروٹ چارٹ بند کر تیار ہے فروٹ چارٹ تیار ہے بس اب اسے سرونگ بال میں شفٹ کر دیتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی آسان لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کی فروٹ چارٹ کیسی تیار ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ہی آسان اور مزے مزے کی ریسپیز لاتی رہوں گی ذائقہ فروٹ دیکھتے رہیے اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی